دوستو یہ جو دو بچے دکھائی دے رہے ہیں دراصل یہ توتے کے بچے ہیں ان دونوں بچوں کی ماں کسی کرن مر جاتی ہے تو دوستو یہ بلا آدمی ان بچوں کو اپنے ساتھ لے آتا ہے دوستو یہ بلا آدمی ان بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور ان کو دودھ پیلاتا ہے اور پورے دن ان کی دیکھ بال کرتا ہے ان بچوں کا ایک دن گجر جاتا ہے اور وہے آدمی ان کے کھانے کے لیے سامگری تیار کرتا ہے جو دودھ جیسا ہوتا ہے اور وہے بلا آدمی ان بچوں کو اپنے ہاتھ میں ر کر بڑے پیار سے ان کو دودھ پلاتا ہے دوستو وہ بچے بھی بڑے پیار سے دودھ پیتے ہیں اور یہ دونوں بچے دن پرتی دن بڑے ہوتے جاتے ہیں اور یہ بلاد بھی ان کو دودھ پلاتا ہے اور وہ بہت ہی خوش رہتے ہیں دوستو بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی انگلی پر بیٹھ کر دودھ پینے لگتے ہیں دوستو ان بچوں کے 33 دن پورے ہو جاتے ہیں اور اس بھلے انسان کے قرن ان بچوں کو دوبارہ جنم ملتا ہے دوستو یہ بچے اب جوان ہو جاتے ہیں اس بندے کی دن ر کی محنت اور پیار کی وجہ سے بچے آسمان میں اڑنے کی لیے تیار ہو جاتے ہیں اس بندے کی لیے ایک لیک تو بنتا ہے